سیدنا موسیٰ علیہ السلام فیرون کے دربار میں جب دین کی دعوت دیتے ہیں تو فیرون بڑے بڑے احسانات گنواتا ہے اور یہ ہر فیرون کی عادت ہے کہ وہ احسان گنوایا کرتا ہے کہ ان فیرونوں کے بڑے بڑے احسان ہوتے ہیں اپنے ہاریوں پہ ان جاگیرداروں کے بڑے بڑے احسانات ہوتے ہیں اپنے غلاموں پہ ان سرمایہ داروں کے ان کارخانہ داروں کے اپنے مزدوروں پہ بڑے احسانات ہوتے ہیں وہ گنوا رہے تھے تو فیرون نے بہت سارے احسانات گنوائے بنی اسرائیل پہ تو ایک ہی جملے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی ساری قائع پلٹ لی اس کے بھس میں سے اس کا بھس نکال کے رکھ دیا ایک جملے فرماتے ہیں وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ تمہاری بڑی سے بڑی نعمت جو ہم پر ہے جو تم ہمیں جتا رہے ہو تمہارا سب سے بڑا احسان جو ہے ہم پر جو ہم پر جتا رہے ہو وہ یہی ہے نا اَنْعَبَّتَّ بَنِي إِسْرَائِيل کہ تم نے بنی اسرائیل کو اب تک غلام بنائے رکھا ہے اور کیا احسان ہے تمہارا ہم پر تم نے ہمیں غلام بنائے رکھا ہے تم نے ہمیں آزادی سے محروم کیے رکھا ہے تم نے ہمیں انسانیت کی سطح سے گرائے رکھا ہے تم نے ہمیں چوپائیوں اور جانوروں اور گھوڑوں اور گدھوں کی سطحے پر تم نے ہمیں لادے رکھا ہے ہم پر بوجھ کو یہ تمہارا احسان ہے ہم پر یہی احسان جتوانا چاہتے ہو